موزز ناظرین یہ دنیا پر اسرار اور تباہ شدہ شہروں سے بری پڑی ہے جن میں اسے کچھ اپنے دور کے جدید چہرے میں شمار ہوتے تھے لیکن وقت کے بیرے ہمو جو نے اسے کسے ماضی بنا دیا حیبر پھتنخواہ کے ازلا مردان اور ثوابی بدمت کے لحاظ سے بہت ذرہی سمجھے جاتے ہیں زلت ثوابی سے 20 کلومیٹر اور پشاور سے 140 کلومیٹر دور اس بودس سائٹ کو رانی گٹ کہا جاتا ہے رانی ہندی زبان کا لفظ ہے جس کا مطلب ہے ملی کا گٹ پشتو زبان کا لفظ ہے جس کا مطلب ہے ایک بڑا پتر رانی گٹ کو پہنچنے کے لیے آپ نے سب سے پہلے اسی ریلنگ سے جانا ہوگا اسی ریلنگ کے بعد آپ نے 508 سیڑیوں سے چڑھ کر آپ رانی گٹ سائٹ کو پہنچ جاؤ گے آگے بڑھتے ہیں اور اس آساری قدیمہ کی پرسرار اور دلچسپ رازوں سے پردہ اٹھاتے ہیں یہ سیڑیاں پتر تراشکر بنائی گئی ہیں جن میں اسے کچھ موسمی تبدیلی اور وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ خراب ہوچ کی ہے سائٹ کو پہنچنے کے لیے آپ نے اس سخترین سیلو سے چڑھنا پڑے گا سیلو کی کنارے یہ ریلنگ جاپان کی ایک انورسٹی کے ریسرس ٹیم میں 2005 نے بنائی تھی یہاں کی مقامی لوگ گریلو استعمال کے لیے ان پہالوں سے لکڑیاں کاٹ کر لی آتی ہیں یہاں ہمیں اگونگل لڑکا ملہ جس نے ہمیں ان پہالوں سے لکڑیا کارٹنے اور نیچی لانے کے بارے میں مشکتیں بیان کی اس نے ہمیں باقاعدہ ہاتھوں کے ذہن بھی دکھائے جس سے ہم کافی افسردہ ہوئے نیچے گاؤں کی مانمہ ویخیاں صبح چرانے کے لیے چڑھ جاتی ہے اور شام کو گروہ پس چل جاتی ہے اس گاؤں کی پسماندہ لوگوں کی روزمرہ زندگی کی کچھ ضروریات اس پہاڑوں سے وابستہ ہیں اس گیٹ پر اندر آکے آپ نے اس سائٹ کی حدود میں دال ہونے کے بعد اس چھوٹے چھوٹے سیڑیوں سے چڑھ کر سب سے پہلے آپ کے سامنے یہ سٹرکچر آ جاتا ہے اس سٹرکچر میں چھوٹا سا ٹنل ہے اس ٹنل میں ایک داکی آپ نے باقی سائٹ کے وزد کرنا ہوتا ہے میرے خیال سے یہ ٹنل اس ٹائم میں ایک چوکی کی دور پر یا سیکیورٹی کے دور پر استعمال کیا جاتا تھا جیسا کہ یہ سے اندر جا کے باقی سائٹ شروع ہو جاتی ہے ایک کھلے اسمان تل میدان اپنے دور میں سرگرم بازار ہوا کرتا تھا جو کہ اپنے زمانے کی جدید اشیر مجسموں سے سجاہ گیا تھا مرحین کے مطابق ان کا زمانہ پہلی صدی اسوی سے چھکٹی صدی اسوی تک بتایا جاتا ہے ایک کھنڈرات چار مربع کلیومیٹر کے رقبے پر پیلے ہوئے ہیں ایک کھنڈرات ستے زمین سے نو سو میٹر انشائی پر واقعہ ہے ان کھنڈرات کا تعلق بودمت کی کھنڈرات عزیب سے ہے اس تحزیب کے باقیات اور کھنڈرات آپ کے سامنے ہیں جن میں اپنے دور کے بڑے بڑے امارات عبادتگاہ کمرے اور ہنکا ویران پڑے ہیں ان کھنڈرات کے وسط میں ایک مرکزی ویران سٹو پر موجود ہے جس پر یہ لوگ چڑھ جکے ہیں جو اس کھنڈرات اور سامنے بڑے پتر یعنی رینگٹ کا نظرہ کرتے ہیں یہاں کی شورت صرف اس کھنڈرات کی وجہ سے نہیں بلکہ یہاں پر موجود اس نایاب اور اس دیوکل نمہ پتر کی وجہ سے بھی ہے جو یہاں پر کڑا ہے قدر طور پر ایسا لگتا ہے کہ اس نے یہاں پر لا کیا رکھ دیا ہو یہاں پر جانا کافی زیادہ مشکل ہے یہاں کے لوگوں کو لوگ صرف وہاں پر جا سکتے ہیں یہاں پر جتنی سیاہ آتے ہیں تو وہاں پر جانا کافی مشکل ہے ان لوگوں کے لئے لیکن ہم ٹرائی کریں گے کہ ہم ٹرائی کریں گے اپنے آخری حد تک کہ ہم وہاں پر پہنچ سکے کھنڈرات سے اس بڑے پتر تک پہنچنے کے لئے آپ کو بارہ سو میٹر فاصلات دے کرنا ہوگا جو اس مشکل راستے پر بندہ ڈیرڈ سے دو گھنٹے میں پہنچ جاتا ہے اس پتر پر رانی بیٹھ کر عبادت کیا کرتی تھی اور اس سیواج ٹاور کا کام ہی لیا کرتی تھی یہ انسانی سوچ سے بالا تر ہے اگر یہ قدرتی طور پر ہے تو اتنے بڑے بڑے پتروں یعنی ہزاروں پتروں میں صرف یہ ایک پتر کیوں کرا ہی اور اگر یہ مسنوی طور پر اللہ کی یہاں پر کس نے رکھ دیا ہے تو یہ بھی ایک سوال بنتا ہے یہ اتنے بڑے پتر یعنی کہ لاکھوں ٹھن وزنی پتر کو کیسے لاکھوں اسی سمت میں رکھ دیا گیا اس کی سائز اور ہائٹ کا اندازہ پر یہاں سے لگا سکتے ہو کہ اتنا بڑا پتر اس پہاڑوں میں اتنی ہائٹ پر موجود ہے ہم نے یہاں کچھ مقامی لوگوں کو پایا جو کتوں کو لے کر شکار کے لئے نکلیتے ہیں یہ لوگ بھی کھندرہ دیکھنے کے لئے آئے تھے جو پتر کی اس کمرے میں کھانا بنا رہے ہیں موسیقی موسیقی